اللہ تبارک و تعالی ہر آدمی کو کسی نہ کسی چیز کا ذمہ دار بنایا اَلَا قُلْ لُكُمْ رَائِمْ وَقُلْ لُكُمْ مَسْئُونَ عَنْ رَعِيَتِ عبردار تم میں سے ہر آدمی کو ان کے ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا تمہاری ذمہ داری ہے تم باپ ہو اپنے بچوں کے تمہارے بچوں کے تربیت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تم شوہر اپنے بیوی کے تمہاری بیوی کے عبادت اس کے پردے اس کے عادت اخلاق کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تم مالک ہو اپنے نوکروں کے تمہارے نوکروں کے حقوق کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تم معاشرے کے امیر ہو تم معاشرے کے امیر المومنین ہو تمہاری ریایہ کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا ہر ذمہ دار کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں جو کوئی بھی شخص دس آدمیوں کا ذمہ دار بنایا گیا اگر اس نے ان دس آدمیوں کو بے پروائی سے چھوڑ دیا اللہ تعالی خیامت کے دن اسے ویسے درگزر کر دے گا اسے اللہ تعالی بے پروائی ہو جائے گا جیسے اس نے دس آدمیوں کی بے پروائی کی دس آدمیوں کا بڑا بننے والا بھی اگر دس آدمیوں کی پروائی نہ کرے ان کی فکر نہ کرے ان کی حقوق ادا نہ کرے ان کی ذمہ داری ادا نہ کرے جیسے اس نے دس آدمیوں کو بے پرواہ چھوڑ دیا میرا مالک الملک قیامت کے دن اسے اپنے رحم و کرم سے بے پرواہ کر دے گا اور آج ہمیں ایک دوسرے کو مارنا ایک دوسرے کو اکر اکر کو چلنا اللہ کی نبی بیان فرماتے اللہ کہتا حدیث قدسی ہے حدیث قدسی میں تکبر میری چادر ہے عظم میری اظہار ہے جو ان دو چادروں کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں جہنم میں اسے داخل کروں گا تکبر اللہ کی صفت بندے کو تکبر کرنا پس اللہ کو گوارا نہیں اللہ کو پسند نہیں بندہ تکبر کرے اللہ کو پسند نہیں اکر اکر کو چلتا گالی دیتا ایک دوسرے کو ظلم کرتا مارتا یہ مسلح آدمی کی نشانی نہیں ظالم آدمی کی نشانی یہ خوم کا مسلح کیسا ہوتا ایک دوسرے کی اصلاح کرنا نرمی اختیار کرنا اللہ کی طبید لاز.* دوسرے کیا